سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اس میں اروج ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ اور یہ رات کا ہی ٹائم تھا اور میں نے ڈینر کیا اس کے بعد رات کے ایک بچرے تھے اور میں نے یہ اپنے کزنز کا جو تھا ان کے میس کے کوسٹنز سے کچھ سال کرنے تھے اور سکول سے آکے ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا کہ انہیں کام کروا دیا جائے تو پھر کچھ کام اثر تک انہیں کروا دیتی ہوں اور جو رہ جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں رکھ جاؤ اور میں کر کے تمہوں کو سینڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میس کے کوسٹنز سے کچھ سال نہیں تھے اور یہ کیمرش کا اس لیبس ہے سی ون کا اور میری سسٹر اور اول اولز کر رہی ہے اور کزن بھی تو یہ کیمرش کا اس لیبس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کا میں نے کسٹنز سال کر دی ہے اور پھر میں نے سینڈ کر دی ہے اور یہاں پہ میں صبح سہری کے ٹائم میں کچھن میں آئی اور دہی ہمارے دہی کو نظر لگی کیونکہ فرس ٹائی ہم نے جو دہی لگایا تھا نا وہ وہاں سے دودھ جہاں سے ہمارا آتا ہے دودھ نارملی وہاں سے آئے اور دوسرے دینی انہوں نے مطلب بولا کہ ہماری بہنس جو ہے نا وہ بیمار ہے تو مطلب ہم دودھ نہیں دے رہے تو نیکس ڈے ہم نے پھر کہیں اور سے ہمارا دودھ آنا شروع ہو گیا تو ان کا جو دہی ہے نا وہ اس طرح کا لگتا ہے اور بالکل مزا نہیں آتا کھانے کا پر کیا کریں دہی کے بغیر سہری ہے دوری ہے دوری سے لگتی ہے مجھے تو کیونکہ عادت شروع سے یہ ڈال دی ہوئی ہے ماما نے کہ سہری میں دہی تو دہی نا نہ ہو تو سہری ہوتی نہیں یہاں پہ بھی میں روم میں آگئی نماز بغیرہ میں نے پڑھ لی قرآن پاک بھی میں نے پڑھا تھا کیونکہ میرا پچھلے سپارہ بھی تھوڑا سا رہتا تھا تو ساتھ ساتھ ہی حتم ہو جائنا کام تو ٹھیک رہتا ہے نہیں تو پیچھے رہ جائنا تو پھر رہی جاتا ہے اور بالکل باہر دے رہا ہے اب بھی میں ونڈو کھول کے کرٹر مگرہ پیچھے کر دیتی ہوں اس ٹائم پہ رات کو بھی کبھی کبھی کر دیتی ہوں اور ویسے میں شاید رات کو یاد ہی نہیں رہا کرنا اور یہاں پہ موسیرائزر لگائیں گے اور پھر لائٹ آف کریں گے اور تصویر بغیرہ کریں گے تصویر نہ کی تو پھر سو جائیں گے اب ویسے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا تھا اور اس کے بعد یہ میں اٹھی تھی کافی لیٹ اور یہاں پہ ایک بج گیا تھا اٹھتے اٹھتے اور آج فرائیڈے تھا شاور لینا تھا یا یہاں پہ میں نے اپنے کپڑے وغیرہ نکال لیے یہ بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے جو میں نے بنوایا تھا اور اتنا یہ اچھا لگتا ہے نا اگر اس پہ منٹ کی گون سے لوا لینا تو کسی بھی ریڈی میٹ سوٹ کو نا اچھا ہر سالسا کمپیٹ کر سکتا ہے اور یہاں پہ ابھی میں کچھ کمرے کے حالات دوست کروں گی جو کہ بکری ہوئے ہیں بیٹ شیر وغیرہ میں نے چینج کرنی تھی پر اس طرح اتنا کم ٹائم تھا اور آج افطار میں بھی زیادہ کچھ بنانا تھا کیونکہ میرا بھائی آیا آج تو آج اس کی ہاتھ کرنی تھی میں نے اور یہاں پہ ابھی روم تھوڑا بہت میسی ہوا ہوئے اس کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد شاور لیتے ہیں اور پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی کیونکہ ازان ہو چکی تھی اور روم کلین کیا تھوڑا وینٹی کو ٹھیک کیا اور آئی ڈسٹنگ نہیں کی ڈسٹنگ انشاءاللہ صبح کریں گے اور یہاں پہ ابھی دیتے ہیں جن کپلے اٹھاتے ہیں اور پھر آتے ہیں جا کے پھر یہاں پہ میں شاور لے کے آگے ہوں ابھی میں بن بنا لوں گی اچھا یہاں پہ میں نہیں اس لیے ویڈیو شوٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ شاور لیتے ہیں تو پندرہ مند تک آپ بن ضرور بنائیں ٹھیک ہے بالو کا اور بن بنا آگے آگے میں کچن میں یہاں پہ میں ٹونر لگاؤں گی کیونکہ یہ نماز پڑھتے پینٹریٹ ہو جائے گا آرام سے اور میں نے سمجھ میں فریزر میں ٹونر رکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آگے اور میں نماز کے لیے یہ سکا فیوز کرتی ہوں یہ بہت اچھا رہتا ہے مطلب میری اتنی کو لمبی چوڑی کمیزیں نہیں ہوتی مطلب میرے تری فیز بازو ہوتے ہیں ڈریسز کے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے ریڈ جو پہنا ہوئے اس کے بھی تری فیز ہے تو میں نے لمبے لمبے بازو مجھے پساندی نہیں نہیں میں نے کبھی پہنی ہے تو میں اس طرح کا سکاف میں نے رکھا ہوا ہے نماز کے لیے اس سے فل کور ہو جاتا ہے نا تو ضرورت نہیں پڑتی نائی بار بار دو بٹا ہلتا ہے جلتا ہے اور نائی گرنے کا کوئی حطرہ اندیش ہوتا ہے اور سر دو بٹے نا سر پہ ٹھہرتے نہیں ہیں کچھ سوٹس کے اور یہاں پہ پھر میں قرآن پاک بغیرہ میں نے پڑھ لیا اور سکس پارہ اب بھی سٹارٹ کرنا ہے میں نے اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی اور یہاں پہ دو اڑائی وجہ کا ٹائم تھا تین تقریباً ہوئی چکے تھے اور پہلے میں نے پیاز بغیرہ کٹ کر لی آج میں نیو ہمیں بنا رہی ہوں بریانی اور رائیتہ تھا ساتھ اور اس کے ساتھ رشین سلٹ تھا اور کٹلس تھے اور پیری پیری بائٹس تھی پیری پیری بائٹس جو تھی وہ میں نے ویڈیو شوٹ کرنی تھی اس کے لیے بنائی تھی اور وہ اتنی کوئی مزے دار قسم کی بنی تھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میں پہلے انسٹا پہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی ایڈیٹ کر کے اگر پاسیبل ہو سکا تو صبح تک یوٹیوب پہ بھی شارٹس میں اپلوڈ کر دوں گی لیکن پرامس نہیں کرتی کیونکہ دو تین ویڈیوز ایڈیٹ کرنی ہوتی ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے میرا سارے رات ایڈیٹنگ میں ہی گزر جاتا ہے آدھی راہ تو یہی گزر جاتی ہے جب افتار کے بعد تو ویسے ہی بتا نہیں بلیٹ پر شلو ہو جاتا شاید اور افتار کے بعد تو میں افتار کے فورم بند میں ویڈیو ایڈیٹ کرنے بیٹ جاتی ہوں ویڈیو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد چائے وغیرہ پی کے اور تھوڑی کزنز کے ساتھ گپ شپ لگتی ہے آج میرا بھائیہ یا وہ آج اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے اور اس کے بعد آزان ہو جاتی ہے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے میں فری ہوتی ہوں کبھی میرا سپارہ رہ جائے تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ ایک دن میں ایک سپارہ مست ہے حتم کرنا ہے لیکن اب انشاءاللہ تھوڑا زیادہ پڑھنا ہو جاتا ہے رمضان میں اور لاست رمضان میں بھی میرے کافی سپارے رہ گئے تھے مطلب چار پانچ روزے رہ گئے تھے اور میرے کافی سپارے رہ گئے تھے پھر میں اتقاف میں تھی تو پھر میں نے نام پڑھ لیے وہ تو اس لیے اب یہ ضروری تو نہیں قرآن پا ختم کرنے کے لیے اتقاف بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور مزہ آتا ہے اتقاف میں بھی لیکن میرا روم بھی کسی تکاف روم سے کم نہیں ہے کیونکہ میں نکلتی ہی نہیں بہت کم نکلتی ہوں اپنے روم سے میرا زیادہ ٹائم میرا سکرین ٹائمیں اتنی زیادہ ہوگی ہے نا آرڈیٹنگ کرنا پھر پڑھنا کلاسز بھی میری ہوتی ہیں نائٹ میں اور اس کے لیے تو فون سے نا اگر میں آدھا گھنٹہ بھی دور ہوں نا تو اتنا سکون ملتا ہے کہ فون نہیں ہے پاس اور سکون سکون ہے لیکن یہ ہے کہ کام بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے فون کا تو ہر وقت مجھے لگتا ہے مجھے گلاسز لے لینی چاہیے اور یہاں پہ میں ریشن سیلیڈ کی تیاری کہہ رہی ہوں وہاں پہ میں نے پیاس وغیرہ کٹ کر لیا اگر آپ نے میری بریانی کی ویڈیو دیکھنی ہے اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ میری چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے اچھا میں پیاس جو ہے وہ براؤن کر لیتی ہوں اور در ایک لسن کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ٹیماتر اور سبزمچ ان کو بھی بلینڈ کر کے اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور پیاس جو ہے وہ فرائی کرتی ہوں ان کو نہیں کرتی تو یہاں پہ میں اب اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لوں گی ایسی ہی آدھا کام میں نے پہلے کر لیا تھا اثر کی نماز سے اور پھر میں نے اپنی ویڈیو شوٹ کی ساتھ پیری پیری بیٹس کی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی انسٹا پہ رات تک ایڈٹ کر کے تو دو ٹرائیڈ یہاں میکرونیز وائل ہو رہی ہے ریشن سالٹ کے لیے ریشن سالٹ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ویجیٹیبل سے بھی آپ فل بنا سکتے ہیں آپ فروٹ میں اپل تھا اور میں نے اپل ڈالا اس کے ساتھ میں نے مٹر ڈالے اور سویٹ کونز ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کونز نہ ہو تو آپ جو ہے نا وہ لے کے ان کو نا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے نا اس میں ڈال کے بھگو دیں اور صبح اس کو بائل کریں تب وہ اچھے سے بائل ہو گیا درواز وہ سخت رہتے ہیں اور یہاں پہ میرے ہاتھ پہ نائف بہت سخت قسم کے لگی تھی اور میرے نیرز کٹ ہو گیا ہوا اوپر سے اور تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے زیادہ تو نہیں ہو رہا اور کافی بلڈ نکلا تھا اس کے بعد میں میں نے اس پہ روی شویل لگائی کوٹن لگا کے اور میں نے اپنا باقی کام ہتم کیا کام تو کرنا ہی تھا ہتم اور اب فنگر کو لے کے بیٹھا اب میں پورا ہاتھ ایک طرف اور ایک انگلی ایک طرف رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ افطار تیار ہوگی ہے ریشن سالٹ تھے یہ کٹلرز تھے میں نے سارے فرائے نہیں تھے کیے اور ٹائم بھی نہیں تھا کیونکہ بریانی ابھی دم پہ تھی اور یہاں پہ ہی پہری پہری بارس تھی اور یہ اتنی کوئی مزے کی تھی اور گرم گرم زور سرپ کریں بہت اچھا لگتا ہے بریانی کی فائنل لک یہ ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور حافظ